اسلام علیکم ترلی ورکاتو ریورز میں نوید احمد سعیدہ فاطمہ زارہ سکول اینڈ کالیج سسٹر میڈ کے افیشل پیج سے آپ سب بھا 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 کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں سوچ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کبھی چند مقامات ایسے آتے ہیں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کچھ واقعات ایسے رونوہ ہوتے ہیں جب انسان اپنے مالک کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا اور بلا شبہ ہماری عقل ہمارا شعور اس حد تک نہیں کہ ہم اپنے مالک کے فیصلوں کو سمجھ پائیں تو انسان مالک سے شکوا کرنے بیٹھ جاتا ہے تو میری نظر میں کچھ باتیں گزری تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ احباب سے ان سمام باتوں کو شیئر کیا جائے کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ کا ایک ایسے دوست تھا جس دوست کے ساتھ اس بادشاہ کا بچپن گزرا تھا بادشاہ نے اپنا بچپن اپنی جوانی اس دوست کے ساتھ گزاری تھی اور بادشاہ کے اس دوست کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی کچھ معمول سے ہٹ کر ہوتا تو وہ دوست فوراں سے پہلے کہتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے اور اس میں کچھ بہتری ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی وہ عادت پختہ ہوتی گئی جوانی کو پہنچے جوانی کی دہلیز کو پار کیا تو بادشاہ اور اس کا دوست ایک دن شکار پر نکلے اور شکار پر جانے کے بعد اس دوست نے بادشاہ کو بندوق میں گولی ڈال کر دی اور گولی بھرنے کے دوران گولی ڈالنے کے دوران اس سے کوئی غلطی ہوئی کچھ غیر دانستہ طور پر اس سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کے باعث ہوا ایسے کہ جب بادشاہ نے فائر کیا بندوق سے تو اس کا انگوٹھا جو ہے وہ جل گیا اور بالکل ہی ہاتھ سے کٹ گیا اب اس دوست کا تو معمول تھا بادشاہ سلامت درد سے بلبلا اٹھے اور وہ کراہ رہے تھے درد سے اور وہ دوست جو ہے وہ اللہ پر اپنے یقین کی وہی دستان جو ہے وہ دھورا رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے اور اس میں یقینا کوئی بہتری ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ بجائے اس کے کہ یہ میری مدد کرے یہ وہاں بیٹھ کے بڑے رام سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے اور اس میں کچھ بہتری ہے بادشاہ سلامت نے اپنے خدام کو اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جائیں اور اس کو لے جا کر آپ زندان میں بند کر دیں قید خانے میں ڈال دیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت دوبارہ شکار پر گئے اور وہاں وہ آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ گئے آدم خور قبیلے نے بادشاہ سلامت کو یرغمال بنا لیا ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں باندھی اور زنجیریں باندھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے آقا کی سامنے قربان کریں گے لے گئے بادشاہ سلامت کو اور جب وہ قربان کرنے لگے تو ان میں سے کسی ایک کی نظر بادشاہ سلامت کے انگوٹھے پر پڑی اور انہوں نے کہا یہ تو اس میں تو عیب ہے ہم تو بے عیب انسان کو اپنے آقا کے سامنے قربان کرتے ہیں اس میں تو عیب ہے اس کا تو انگوٹھا نہیں ہے سو انہوں نے بادشاہ کو کھول دیا اور وہاں سے بھگا دیا بادشاہ سلامت محل واپس آئے اور اپنے چھوٹ جانے کی خوشی میں انہوں نے سوچا کہ یہ میرا انگوٹھا ان کو پہلی دفعہ ان دو سالوں میں خوشی ہوئی کہ میرے ہاتھ پر انگوٹھا نہیں ہے اور انہوں نے جب سوچنا شروع کیا کہ میرا انگوٹھا میرے ہاتھ سے عجدہ اللہ کیسے ہوا تھا تو ایک دم سے ان کے ذہن میں اس دوست کا خیال آیا کہ جس کے غلط گولی بھرنے کی وجہ سے ان کا انگوٹھا ضائع ہو گیا تھا انہوں نے خدام کو اپنے غلاموں کو سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ فوراں سے پہلے قید خانے سے میرے دوست کو آزاد کروا کے لائے جائے جس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں بھی مالک کی کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو میرے اور تمہارے حق میں بہتر ہے وہ دوست لائے گیا بادشاہ السلامت کے سامنے اور بادشاہ السلامت نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ یار میں تمہارا بڑا مشکور ہوں بڑا شکر گزار ہوں تمہارا کہ تم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں میرے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضرور کوئی بہتری پوشیدہ ہے تو آج مجھے نظر آیا کہ کیا بہتری تھی دو سال لڑائی سال گزر جانے کے بعد میں ایک آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے مجھے اس بنا پر چھوڑ دیا کہ میں ایک عیب دار شخص تھا اگر عیب نہ ہوتا تو اب تک وہ مجھے قتل کر چکے ہوتے اور میرا گوشت وغیرہ کھا چکے ہوتے قصہ مختصر بادشاہ سلامت نے اس دوست سے معذرت کی لیکن دوسری جانب وہ دوست دوبارہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت میرے دوست مجھے آپ نے دو سال جو قید خانے میں ڈالا اس میں بھی اللہ کی جانب سے بہتری تھی بادشاہ سلامت دوبارہ حیران ہوئے وہ کہنے لگے کہ یار تم کس طرح کے انسان ہو دو سال تم نے مشقت میں گزارے قید خانے میں گزارے اور ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ اس میں بھی اللہ کی جانب سے بہتری تھی مجھے بتاؤ اس میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے تو وہ دوست مسکرایا اور کہنے لگا کہ در اس وقت آپ مجھے قید خانے میں نہ پھینکتے تو آج میں بھی اس آدم خور قبیلے میں آپ کے ساتھ قید ہوتا اور آپ کا اٹھا کٹا ہونے کے باعث انہوں نے آپ کو تو چھوڑ دینا تھا لیکن وہ قربانی اور اس وقت تک وہ مجھے کھا چکے ہوتے لہٰذا آپ نے مجھے قید خانے میں ڈالا میں اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا اور میری زندگی بچ گئی تو اس طرح ہمیں بھی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں میں ہم سب کے لئے کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہے اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ